امام کی آمد محبا امام کی آمد محبا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام تے جو بہت بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام قریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں ہم اسی کے ہم دوسنا بیان کرتے ہیں آج کا یہ گنونشن نہائیت محترم اور میرا پسندیدہ پروگرام ہے جناب پروفیسر ساجر میر صاحب شیخ میاں نعیم صاحب حافظ عبدالکریم صاحب اور دوسرے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کرام میں بہت قدر کرتا ہوں اور ان کا انتہائی ممنون ہوں میں ان سب کو ام القرآن سے سلام پیش کرتا ہوں وہی کے نزول کی جگہ مکہ مکرمہ کعبہ کے پاس سے سلام پیش کرتا ہوں جہاں مسلمانوں کا قبلہ ہے جہاں سے عقید توحید کی ابتدا ہوئی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ابتدا ہوئی اہل حدیث نبی کے ساتھی ہیں اگر ان کی ذات کے ساتھی نہ بن سکے تو ان کے سانسوں کے ساتھی تو بن گئے ہیں اہل حدیث پر میرا سلام ہو کہ بچپن سے ہی میری پروش احادیث کی محبت پر ہوئی ہے ہماری سعادت اور وقار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت سے محبت میں ہے اور ان کی احادیث کو ملحوظ رکھنے میں ہے امام احمد بن عمبر رحمت اللہ علیہ نے جب نجات پانے والے فرقہ ناجیہ کا تذکرہ فرمایا تو کہا اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ پھر وہ کون لوگ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث قیادت کرنے والی جمعیات میں سے ہے اور یہ صرف پاکستان کی سطح تک نہیں بلکہ عالم اسلام اور پوری دنیا کی سطح پر ہے میں نے امریکہ برطانیہ اور دوسرے ممالک کے دورے کیے ہر جگہ پر اہل حدیث کے مراکز دعوت اور مساجد موجود ہیں اور دعوتی سرگرمیاں موجود ہیں یہ بات میں تاثب اور ان سے ہمدرتی کرتے ہوئے نہیں کہا رہا بلکہ ہر مسلمان کو اہل حدیث ہونا چاہیے کیونکہ ہر مسلمان کو اہل تحید بننا چاہیے اہل سندق اور صلف صالحین رحمہ اللہ کے مذہب کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے آج ہمیت اہل حدیث امت کی واحدت کی نشانی بن گئی ہے جب انہوں نے دوسری جماعتوں کے ذیمہ ناران کو بھی اس کنونچن میں بلائیا ہے تا کہ سب ایک امت بن جائیں ہم سب اسلامی جماعت اور دعوت دینے والی جماعت بن جائیں آج امت مسلمہ کو ہر طرف سے چیلنج کا سمنہ ہے اور ان کا ایک ہی علاج ہے کہ امت ایک ہو جائے لیکن اس اتحاد کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کتاب و سندق کے منحج پر ایک ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ترمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی گمرانہ ہوگے وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں فرقہ بندی کی بات کی اور یہ فرمایا کہ سارے فرقہ جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو ان کی بابت فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہوگا جس کا عقیتہ یہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا اور اس امت کے آخر تک اصلاح اسی طرح ہوگی جیسے اس امت کی اصدا میں ہوئی تھی میرے خیال میں جمعیت اہل حدیث امت اسلامیہ کو ایک کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اللہ ان کی کوششوں میں برکت فرمائے اور اس کے قائدین کو کوش رکھے کیونکہ وہ اللہ کی تحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سواس کوئی معبود نہیں ہے ان کی عزت و شرف اور فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اتباع سنت کی اس دور میں دعوت دے رہے ہیں جب راستے متعدد ہو چکے ہیں جبکہ اللہ کا فرمان یہ ہے اور بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا وہ تمہیں تارتار کر دیں گے یہ تمہیں اللہ کی وسیعت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ لوگ صلف صالحین کے طریقے کی دعوت دیتے ہیں جبکہ بدعات اور شریعت کی مخالفت عام ہو چکی ہے ہر بندہ اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے ان حالات میں میں اہل حدیث کے لیے یہ بات بائیسہ شرف بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت بری ذمہ داری بھی ہے اصل بات یہ ہے کہ حدیث، سنت اور صلف کا مرحج کسی ایک فرد یا جماعت کی نہیں سب کی ذمہ داری ہے ہم تمام مسلمانوں کو ان کے مسالت سمیت دعوت دیتے ہیں کہ وہ حق پر اکتے ہو جائیں تاکہ ہم سب ایک امت بن جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ڈرو مومن تو بھائی ہیں بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے باز باز کے دوست ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے کرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے اور کئی گروہ ہوگئے سب گروہ اسی پر جو ان کے پاس خوش ہے اس لیے یقینا یہ ایک دعوت ہے خود زاغتہ ناموں اور ناروں کے بغیر کتاب و سنت کو مضموطی سے تھامنے کی دعوت بے شک ہم منحجے سے رفصال ان کے مطابق سکھ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دیکھے ہیں تاہم ناروں سے ہمیں کوئی غرض نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس کا منحج کتاب و سنت اور سنت رسول کے مطابق ہے اور وہ اس کی عرض رکھتا ہے تو وہ اس اعتبار سے اور صرف اور صرف کسی صحیح منحج کا موقع ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے محوظ ہو وہ بندہ جو اپنے نجات چاہتا ہے وہ ایک خیر خواہ کی باتوں کو غور سے سنیں اور اپنے تمام معاملات میں وحی کے ساتھ تمسک کرے اور پاغلوں کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف دیان نہ کرے یہ امت کے فتنے ہیں اور اس کے لئے چیلنجز ہیں جو اس کو دائیں اور بائیں اطراف کو لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاہ کے تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اے میرے دینی بھائیو اسلام کی دعوت کی بنیاد تو حید اور سنت پر قائم ہے اور یہ ضروری ہے کہ حصول علم کا احتمام کیا جائے لوگوں کو جذباتوں جو اس سے دعوت دینا کافی نہیں بلکہ علم ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جا لے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے غناہ کی معافی مال اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے تہرنے کو جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو درجات میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمال لائے اور جنہیں علم دیا گیا کہتے کیا بنابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جہالت قاتل بیماری ہے جس کی شفاہ دو چیزوں میں ہے جو ترقیم میں متفق ہیں یا تو قرآنی نص ہو یا نبوی نص ہو اور اس کا علاج عالم ربانی کرتا ہے ہمیں حصول علم میں تساہل نہیں کرنا چاہئے بلکہ ہمیں حصول علم میں کوشہ رہنا چاہئے جو کتاب اللہ اور اس کے رسول کے سنت پر مشتمل ہو اور لغت عربی کا علم بھی ضروری ہے جو قرآن کریم اور سنت نبوی کی لغت ہے ہمارے کچھ مسلمان بھائی لغت عربی کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ در حقیقت اپنی آنے والی نصروں پر ظلم کر رہے ہیں اس طرز عمل کا سبب اس کے مخالف ہے دراصل یہ زبان دینی اخوت اور طریق سے مرتبط ہے اور وہ لغت عربی ہے اور اس کا اتمام یوں بھی کرنا چاہئے کہ اس کے ماہرین کی زیارت کی جائے جنہوں نے اس کی اشارت کی ہے اور نہایت خبردار خوشیار کہ علماء شریعت میں بدغوانیاں نہ پھیلائی جائیں بے شک ان میں سے جو فوت ہو گئے ہیں ان سے اللہ راضی ہو گیا اور جو زنتہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت کرے ان میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف دلیل پیش کرنے کا متمنی ہے لیکن علماء کے اجتحادات میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ یا تو دلیل نہیں ملتی یا دلیل سے استدلال واضح نہیں ہوتا جو علماء کے ایک گروہ وغیرہ کی طرف سے ہو جیسے وہ اعتدارات جن کا تذکرہ علماء نے کیا ہے خصوصا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی تعلیم رفق الملام ان اعمت الالام میں کیا ہے لہذا علماء سے بدغمانی نہیں کرنی چاہئے بلکہ ان کے لئے کوئی مناسب قدر تلاش کرنا چاہئے جب تک وہ علماء شریعت علماء اکیتہ اور علماء اہل سنت والجماعت اس امت کے صلف صالحیم کے منحد پر قائم ہیں اسی طرح میرے بھائیوں ہمیں اپنے سینے کشاتا رکھنے چاہئے اس چیز کا علم نہ ہو اسے جلدبازی میں رد کرنا محرومی کا سبب بنتا ہے ہمارے بعض بھائی اپنے دیگر بھائیوں کے مطالق بدغمانی کرنے میں جلدبازی کرتے ہیں اور ان کی عزت و عاربو میں بدغمانی کرتے ہیں جو عمال مستحبات کی وجہ سے اور سنتوں کے معاملات کی وجہ سے یا شریعت کے فروع مسائل کے وجہ سے ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی اتباہ کریں اور ان کے لئے عذر سلاش کریں جب تک وہ شریعت کی فروع کے دائرے میں رہیں اور بھائیوں کے درمیان تعمیری باتشیت اور بامنسل نصیت اور ان کے علم و فضل کی گوائی دینی چاہیے اس طرح اس امت کے اصلاف سے اللہ ان پر رحم کرے اور ان سے راضی ہو جائے جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نماز پر ہانے لگے تو لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جماعت کرائیں لوگوں کا مقصد تھا کہ عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان کا انکار کر دیں لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کرانے سے انکار کر دیا اور کہا بے شک اختلاف شرح ہے اور اس امت کی نصروں کو یہ بات یاد کر لینی چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی ملوم ہونا چاہیے کہ اختلاف شرح ہے اس طرح بھائیوں ہمیں دلوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور چاہیے مسلمان بھائی سے مسائل میں کتنا ہی اختلاف ہو اس کے ساتھ بغض اینہ حسد نہیں کرنا چاہیے ہمارے دلوں کو اس آیت کا مستاق ہونا چاہیے اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوشش کرنے کی